قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت آیت الکرسی جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں کیا کیا موجزات ہوتے ہیں اور جو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے اسے کیسے کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سردار آیت کی احادیث مبارکہ میں کسر سے فضیلتیں وارد ہوتی ہیں جو ایک ویڈیو میں بیان کرنا بیان سے باہر ہے میں صرف کچھ فضائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاں کہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اگر آپ اس کی برکات اور فضائل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو نہائی توجہ سے سمات فرمائیے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں آیت القرصی کی احادیث نبوی سے ثابت شدہ برکتیں اور فوائد بیان کیے جائیں گے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جب آپ اس کے طاقتور وظائف جانیں گے تو کسر سے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں گے جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیا کرے تو دوران سفر ہر طرف سے ستر ہزار فرشتیں اس شخص کی حفاظت کے لیے اللہ رب والعزت سے دعا مانگتے رہتے ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو المنظر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے میں نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو المنظر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے ارس کی آیت القرصی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو اس واقعے سے آیت القرصی کی تمام قرآنی آیات میں سب سے افضل ہونے کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ تمام قرآنی آیات میں آیت القرصی سب آیتوں کی سردار آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ آپ حدیث شریف کا مطلب تو سمجھ رہے ہونا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بشارت سنائی کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا نہ چھوڑو جو اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرے گا تو مرتے ہی جہنم سے بچ کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے کاش کہ میری اس بات کو کوئی سمجھ سکے کہ ہم گناہگاروں کے لیے یہ کتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی برکت سے ایک پاؤں دنیا میں تو دوسرا جنت میں ہوتا ہے جو اس کی عظمت جانے گا صرف وہی اس حدیث پر عمل کر سکے گا جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت آیت القرصی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس گھر سے متاجی دور ہو جائے گی جب تک یہ عمل کرتا رہے گا اس وقت تک گھر اور گھر کے افراد ہمیشہ متاجی سے حفاظت میں رہیں گے کبھی متاجی ان کے قریب بھی نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت القرصی ضرور پڑھا کریں اس کے علاوہ آیت القرصی کے اور بھی فضیل و فوائد ہے وہ سب بھی آپ کے لئے اسی چینل پر لاتا رہوں گا اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے ہی ہے اس چینل پر صرف اسلامی وزائف اپلوڈ کیا جاتے ہیں جو آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور خوشیاں حاصل کرنے میں مدد فرام کر سکتے ہیں تو آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی تو لگی ہی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ باکس میں اچھے اچھے کومنٹس کریں اور ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ